یوکے میں میں نے کیسے جھیل کٹی اور کیا کیا تکلیفوں پریشانیوں اور مسیرتوں کا مجھے سامنا کرنا پڑے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو فل سٹوری بتاؤں گی ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا تاکہ لنڈن سے ریلیٹڈ آپ کو تمام انفرمیشن اس میری ویڈیو کے ذریعے آپ لوگ کو مل سکے جو لوگ یوکے آنا چاہتے ہیں یا وہ پہلے وہ ان حقیقت کو جان لیں کہ میں نے یہاں پہ کس طرح سے جھیل کٹی اور میں نے کس طرح سے یہاں پہ جو تکلیفیں میرے اوپر آئی ان کا میں نے کس طرح سے سامنا کیا تو اسی ٹوپک پہ ہی آج میں بات کروں گی میری فل سٹوری کو آپ نے ووچ کرنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے آج جو لڑکی شادی کرواکی در آنا چاہتی ہیں یا جو لوگ سیٹلیزر ہونا چاہتے ہیں یا جو لوگ اپنی فیملی کے ساتھ آنا چاہتے ہیں پہلے وہ میری اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں دیکھنے کے بعد پھر وہ آنے کا فیصلہ کریں کہ ہم نے جانا ہے یا نہیں یہ میں آپ کو فل سٹوری بتاؤ گی انیلائز آپ نے خود کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئی ہوب کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بہت ٹھیک ہوں ویلکم بیک ٹو میر چینل تو آج ہم اپنے ویلوگز میں جو بات کرنے والے ہیں وہ اس بات میں میں بات کروں گی کہ میں یوکے میں بارہ سال سے جیل میں کیسے رہ رہی ہوں اور میں کیسے میں جل جل لائف ہے بارہ سال کے کس طرح گزری میں اس کے بارے میں آپ کو سارا جو ہے وہ سٹوری بتاؤں گی اور اگر میں یوکے کی بات کرتی ہوں تو ادھر اپجنٹی کی بلکل کوئی بھی کمی نہیں لیکن اس کے بواد جو یوکے میں آ کر جتنا میں نے اپنے آپ کو ادھر جیل میں رکھا ہوا ہے اس کا اندازہ اگر مجھے پاکستان آنے سے پہلے ہوتا تو میں پاکستان سے یوکے میں شادی کبھی بھی نہ کرواتی ایسی ہی باتیں بتانے والی ہوں جن کو آپ نے غور سے سننا ہے اور انیلائز کرنا ہے اس کے بعد بھی اگر آپ کو ایسا لگے کہ یوکے کی زندگی اور اس کے چیلنج جو آپ فیس کر سکتے ہیں تو پھر ہی یوکے شادی کروانے کا آپ فیصلہ کیجئے گا جس میں میں نے یہاں کہا کہ یوکے میں اپچونٹی کی میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کوئی بھی کمی نہیں موسٹ ویلکم ضرور آئیے ادھر فوڈ کی اور یعنی کہ جو بیدر جوب سے ہے بزنیس ہے کچھ بھی ہے ادھر کسی چیز کے آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں آنے والی اگر آپ اپنے بچوں کی وجہ سے ان کی ایجوکیشن کے لیے اگر آپ موو ہونا چاہتے ہیں تو آپ ضرور آئیے بچوں کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے یہاں کا اچھی پڑھائی ملتی ہے بچوں کو اور جو سبجیکٹ ہیں وہ بھی بہت ہی اچھی یقیناً ان کو پڑھائی جاتے ہیں جی اگر میں ادھر بات کروں تو وہ ہے میرا میں اپنے بارے میں آپ کو بات سنے لگی تھی میں اپنی سٹوری آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی تھی کہ میرا جو ادھر آ کر جو سب سے بڑی میری پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کا اکیلہ پن اور یہاں کے اکیلے پن کی وجہ سے یہاں پر میں خود بیمار آتی ہوں اور بھی لوگ بہت زیادہ ہیں جس طرح کہتے ہیں کہ شوگر جو ہے وہ ہر تیسرے گھر میں ہے لیکن جو دپریشن ہے وہ ہر دوسرے گھر میں ہے تو دپریشن کی میں بھی شکار ہوں بیماریاں بہت زیادہ اس کی وجہ سے ادھر یوکے میں یہ بیماری ہر کسی کو تقریباً ہے کیونکہ ادھر اکیلہ پانچوں ہے وہ بندے کو آپ کو بتا لے جاتا ہے جب ہم کسی کے پاس بیٹھتے ہیں ہم کچھ باتیں کرتے ہیں اندر کی کوئی ہمارا اندر گوبار سا ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے باتیں کرنے سے ہمارا دپریشن کم ہو جاتا ہے جب ہمارے پاس کوئی نہیں ہوتا ہم خود ہی ان باتوں کو سوچتے رہتے ہیں اور پھر ان کا خود سے ہی ریزلٹ نکارے ہوتے ہیں خود ہی ہم کو بار بار ہم ان کے اوپر ہی بار بار ہم سوچ رہتے ہیں اور پھر ہمیں نید نہیں آ لے آپ آ رہی ہوتی جب نید نہیں آئے گا ہم کیا ہوں گے ہم اور بیمار ہو جائیں گے جیسے کہ مجھے بھی ڈاکٹر نے میں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں انہوں نے مجھے ڈپریشن کی ٹیبلیٹ دی ہوئی ہے کہ کیا جیل جی آپ نے لینی ہے تو تب ہی رات کو آپ وہ بھی کام کرتی ہیں جا کے ورک تقریب تین سے چوار ہفتے بندہ کھاتا رہتے ہیں تو تب جا کے وہ تھوڑا ورک کرنی لگتی ہیں جی وہ تو میں نے بتا دیا یا کہ ادھر جو ڈپریشن میں میں بھی آتی ہوں ٹیبلیٹ بھی لیتی ہوں اور ادھر جو میڈیکل سسٹم ہے وہ یقین نہ جانے آپ لوگ کہ اتنا خراب ہے یوکے کا کہ میں آپ کو بتا رہی سکتی اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے پریشان نہیں ہے لیکن ہم جلدی سے پاکستان جاتی ہیں جا کے ہم ڈکٹر کے پاس جاتے ہیں جا کے ہم ہم چاکب کرواتے ہیں اور ہمیں جو ہوتی ہیں میڈسین مل جاتی ہیں ہم کھاتے ہیں ہم ادھر لیکن یہ سسٹم ہم ادھر اپورن میں لینے پہتے ہیں بہت لمبی لمبی تین تین چار چار گھنٹے کے بعد ملتی ہے اور وہ بھی امرجنسی کی تو اگر وہ بھی انہوں نے دیکھتے دیکھتے جب تقریباً آٹھ سے دس گھنٹے کے بعد اس سینئر ڈکٹر نے آ کے چیکم کرنا ہوتا ہے تو ادھر یہ بھی بہت ہی بڑا پروبلم ہے اور اگر میں پاکستان کی بات کروں تو ادھر ہمارے لیے یہ اتنا مشکل نہیں ہوتا کیونکہ ہمیں کوئی بھی پروبلم ہوا رہی ہوتا ہے ہم ڈکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہم جا کے ادھر سے اپنا ٹریٹ میجر جو کروا لیتے ہیں ادھر ہم خانسی کی بات کرتے ہیں کاف جس کو آتا ہے زکام ہوتا ہے بچوں کو اس طرح کی یہ میڈسین کے کچھ بھی یہ نارمل بیماری کچھ بھی نہیں اس کو سمجھتے اور اس کے بعدے بدلے میں کیا دیتے ہیں وہ صرف ایک پیراسیٹا مول ہے وہ دینا ہوتا ہے تو بچوں کو بھی وہ اور بڑوں کو پیراسیٹا مول ٹیبلیٹ ہوتی ہے وہ لینے پڑتے ہیں اور بچوں کو صرف صرف جو ہوتا ہے وہ دینا پڑتا ہے چلے جی وہ میں تو ادھر آپ اپنی ڈپریشن کی طرف چلی گئی تھی چلے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں جو یوکے کی زندگی کے بارے میں بات کر رہی تھی کہ آپ جو میری سیسٹری ہیں جو میری ہماری بیٹنی ہیں بیہنیں ہیں جو آنا چاہتی ہیں ان کو میں نے یہ بتانا تھا کہ آپ نے میری باتیں سننی ہے اور پھر آپ نے مجھے بتانا بھی ہے کہ کیا میری سٹوری سے آپ نے کچھ سیکھا ہے یا آپ کو پتا چلے ہے یا نہیں چلا اس کے بارے میں آپ نے مجھے ضرور اگاہ کرنا ہے تو ادھر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو جن لڑکیوں نے کی شادی ہو رہی ہے یا جنوں نے کروا لیا اگر وہ دیکھیں کہ اگر ان کے ہسپنٹ کا ادھر بزنس بڑا اچھا ہے بہت اچھی ہے جوبز وغیرہ اچھی ہیں ان کی تو پھر ٹھیک ہے وہ یوکے میں ضرور آئیں اگر ان کا بزنس اتنا اچھا نہیں ہے ان کے پاس کوئی انکم جو سورس ہوتا ہے وہ اتنے اچھے نہیں ہیں تو پلیز وہ دیکھ کر سوچ کر سمجھ کر یہ قدم ضرور اٹھائیں اگر میں بول دوں گی تو کسی نے کہنا ہے کہ نہیں جی یہ تو خود چلی گی ہے تو اس لیے ہمیں کہہ رہی ہے لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نائے لیکن آپ یہ سب کچھ ضرور دیکھیں اور جن بیٹیوں نے بہنوں نے ہماری نے ادھر سے آنا ہے اور وہ کیا کریں اگر وہ ان کے ہیسمنڈ ادھر آتی ہیں تو اگر وہ ان کو گھر میں رکھتے ہیں تو سمجھیں کہ اگر ہر چیز سہولت ان کو ملتی ہے تو گھر میں رہتی ہے لیکن وہ اپنے ماں باپ کو نہیں مل سکتی تو میرے خیال میں تو اس سے بڑا سانحہ ان کی لائف میں کوئی آئی ہی نہیں سکتا اور دوسرے میں یہ بتا دوں کہ اگر وہ ادھر آکے جوپس خود کرتی ہیں تو پڑی لکھی ہیں وہ جوپس خود کریں ان کے ہیسمنڈ اگر پرمیشن دیتے ہیں تو پھر تو ویل ڈن اچھا ہے آ سکتی ہیں کر سکتی ہیں وہ پھر ماں باپ کے پاس بھی آ سکتی ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کیونکہ میں کسی چیز کی کوئی بھی کمی نہیں میں نے پہلے بھی بتایا کوئی اپچونٹی کی کمی نہیں یا کسی چیز کی کوئی کمی نہیں لیکن صرف ادھر کمی ہے اپنی رشتوں کی بہن بھائیوں کی اپنے ماں باپ کی ماں باپ تو وہ ایک انمول توفہ ہے کہ جو بچوں کو اتنی محبت کرتا ہے کہ بچے سوچ بھی نہیں سکتے بلوز محبت کرتا ہے وہ یہ نہیں ماں باپ کہتے کہ میرا بیٹا مجھے پیسے دے گا یا میرا خرچ اٹھائے گا تو میں تب ہی دعا کروں گا یا میں تب ہی دعا کروں گی تو ماں بھی یہ بات کبھی نہیں کہہ سکتی یہ ایک دو رشتے ایسے ہیں ایک رشتہ ایسا ہے ماں اور باپ کا کہ یہ ہمیں بلوز محبت کرتا ہے بغیر کسی لالچ کے اور اگر ہم بہن بھائیوں کی بات کریں ذری بات ہے وہ تو ایک ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں ان کو تو ذری باتیں بہن بھائیوں کو لالچ ہوتا ہے کہ لین دین کا یا کچھ کرنے کا لیکن ماں باپ کو نہیں ہوتا تو جب انسان پردیس میں رہ کر اپنے ماں باپ کو بارہ سال تک نہیں مل سکا تو آپ مجھے بتا دے کہ اس کی لائف جیل سے کیا بہتر ہے یا پھر وہ اچھی ہے کہ یہ سوچے کہ یوکے میں رہ کر وہ اچھی ہے ٹھیک ہے کہ یوکے خوشی میں یوکے ہے یوکے ہے جب وہ اتنے عظیم رشتے جن کو نہیں مل سکتی تو ان سے میرے خیال میں تو کوئی اور برا وقت نہیں ہو سکتا انسان کے لئے تو میں اس لئے آپ کو یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنے ہیسمنٹ کی جو انکم سورس ہیں ان کو سب کو دیکھیں اور آپ اپنی خود بھی دیکھیں کہ اگر آپ بھی کر سکتے ہیں ادھر جا کے تو کریں اگر ہیسمنٹ پرمیشن دیتے ہیں تو آپ ضرور آئیے گا ضرور اگر ادھر کی جتنے بھی آپ چیلنجز ہیں ان کو فیس کر سکتے ہیں تو آپ ضرور آئیں لیکن میری طرح اگر کسی نیانہ ہے اگر آکے گھر میں بارہ سال تک اس نے بند رہنا ہے وہ نہیں باہر جا سکتی تو میرے خیال میں کہ وہ یوکے کا روخ نہ ہی کرے تو اچھی بات ہے اور دوسرے نمبر پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو یہاں کی لائف ہے اگر تو ہم گھومنے پھینے کی طرف سے دیکھتے ہیں اچھی ہے ایک دوسرے کا تباز جائیں ادھر تو ہم کسی کے پاس گھر میں بھی جانا ہونا تو اپورنمنٹ لینی پڑتی ہے پہلے فون کرنا پڑتا ہے کیا آپ کے پاس ٹائم ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے پاس ٹائم ہے یا ہمیں گھر میں ہوتا ہم جا سکتے ہم ایسے کسی کے گھر میں چینک نہیں جا سکتے نہ ہی ہم کسی کا جا کے دروازہ دور کو نو کر سکتے ہیں نہ ہی ہم کسی کے گھر میں جا سکتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے آج آپ کو بتانا تھا کہ میں یوکے میں رہ کر کتنا ڈپریسن کا شکار ہوں میں آپ کو نہیں بتا سکتی میں کتنی ادھر ٹینشن میں ہوں مجھے راتوں کو نیز نہیں آتی تو آپ سب سے میری دعا ہے میری التجاہ ہے سوری کہ آپ سب میرے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا بھی کوئی اچھا سا مستقبل بنائے تو انشاءاللہ میں بھی امید کرتی ہوں کہ میں اپنی ماں کو ضرور مل سکتی ہوں اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی تو میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ادھر رہ کر میری لائف میں جو ایک سیاد دن آیا اس لئے یہ جو بارہ سال سے میں اندر میں ریرنگ اس کو میں دیتی ہوں اسی کا ہی لقم کہ یہ جھیل ہے اور میں اس سیاد دن کی بھی بات کروں گی آپ میری لائف کی سٹوری ضرور سننا اور پھر مجھے بتانا تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ میری آج کی جو سٹوری آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اس میں سے اور آپ کو بہت اچھی بھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو پلیز چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کرنا آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ تو چلتی ہوں دو میں یاد رکھنا میں پھر لٹکے بہت ایک اچھے سے بھی لوگ کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیویو آل بائی